دوری نتیش کمار نے بنا کر رکھی تھی آخری چرن کے متدان کے دن انہوں نے یہ دوری ختم کر دی ووٹنگ کے بعد انہوں نے میڈیا کے ہر ایک سوالوں کا جواب دیا لیکن جواب دینے کے زیادہ انس کے پاس کئی طرح کے سوال تھے جسے سن کر تو یہی لگا کہ آنے والے دنوں میں جی ڈیو کی راجنیتی کی دشاہ کچھ الگ ہو سکتی ہے پرگیا تھاکور پر سوال کھڑے کیے تو ساتھ چرن کے چناو کو لے کر بھی انہوں نے اپنا سجھاؤ دیا حالانکہ ایسی شنکہ کو نتیش کمار نے خارج کر دیا لیکن راجنیتی میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ڈیو کی سرکار بنے گی تو کیوں نہیں سامل ہوگا یہ ایک منڈٹ کے بعد ہوگا لیکن ان سب چیزوں پر چرچہ کرنا آج کوئی جروری نہیں ہے دیش تاریخ کو جب نتیجہ آ جائے گا اس کے بعد سکتا ہے دو مہینے بعد میڈیا کے ساتھ نتیش جواب کے ساتھ ساتھ سوال چھوڑ گئے بدلے بدلے سے نظر آئے سٹی ایم دو مہینے تک میڈیا سے دور رہنے کے بعد آخر کار سٹی ایم نتیش کمار نے ووٹنگ کے آخرے دن پترکاروں کے ساتھ خوب بات کی شروعات انڈیا کے ساتھ سرکار میں جائیں گے یا نہیں اس سے ہوئے اور پھر بی جے پی ایجینڈے کی باری آئی جس کے جواب میں نتیش کمار نے ساف کر دیا کہ وہ پارٹی کے انیس سو چھیانوے والے ایجینڈے پر آج بھی قائم ہے ڈھارہ تین سو ستر کو ہٹانے کی بات نہیں ہو سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو کومن سیویل کوٹ کی بات ہم لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے نمبر تین آیوتیا ماملے کا نپٹارہ یا تو آپسی بادشت سے سمجھوتے سے یا کوٹ کے آدھے سے یہ ہم لوگ نائنٹی سک سے ہی سٹینڈ پر ہیں سرکار کا پروگرام تو ہوتا ہی ہے کوئی بھی گورمنٹ کنٹی ہے تو سرکار کا پروگرام تو ہوتا ہی ہے آگے کیا کرنا ہاں گلے پانچ برسوں میں تو اس کے بارے پہ تو بات ہوتی ہے جب کانگریس کے دعوے کو لے کر سوال پوچھا گیا تو نتیش نے غلام نبی آزاد کے مہتو پر سوال کھڑے کر دیے لیکن ہاں یہ ضرور کہا کہ آزاد سے ان کے ویاکتیگت رشتے ہیں لیکن راجنیتک دوری بھی ہے اپنی پارٹی کے اندر کتنا مہتو اپنی پارٹی کے اندر ان کا بینچانی کا کتنا مہتو ہم لوگ جب سے سانسط ہیں کبھی وہ کیندر میں تھے اور کبھی ہم لوگ کیندر میں تھے وہ سانسط ویاکتیگت سمبن تو بہت پرانا ہے لیکن راجنیتک بات کوئی کرتا ہے تو اپنے دھنگ سے کوئی بات بہتا ہے مینیفیسٹو کو لے کر بھی نتیش کمار نے صاف کیا اور کہا کہ یہ چناؤ ان کا نہیں ہے اس لیے وہ مینیفیسٹو نہیں لائے یہ ہمارا چناؤ نہیں تھا اور ہمارا مینیفیسٹو تو پہلے سے پرکاسک تھے چاہ راستی اسطر کی بات ہو نیتیاں ہو اور دیکھ لیجئے گا کبھی بھی گوھر کر کے کہ دوہزار پانچ کا جو پروگرام بنا کاریکرم بنا آپ سب دیکھیں وہ کسی مینیفیسٹو کا سی ایم سے جب پرگیا تھاکور کو لے کر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی خوب نندہ کی ناراضگی تو ظاہر کی لیکن کارروائی کے نام پر وہ اسے بی جے پی کے اوپر چھوڑ گئے لالو کی کتاب پر بھی سی ام نتیش کمار خوب بولے پہلے تو تنج کسا پھر صفائی دی کہ لالو کے دعوے بکواس ہیں ساتھ جانے کا کہاں پرست ہے لیکن اپنی بات کرتے ہیں اپنے کو چرچہ میں رکھنے کے لیے اور ایسے لوگوں کی سہایتہ پتہ نہیں کتنا لکھنا جانتے ہیں کتنا لکھتے ہیں وہ تو آپ لوگ جیدہ بہتر جانتے ہوگے پرشانت کی سور ہم لوگوں کی پارٹی میں ستمبر میں آئے ہیں اور اس کے بعد سے پولٹیکل ایکٹیویسٹ کے روپ میں ان کی بھومی کا ہے اور پہلے ان کے سمبند یا بعد میں بھی 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 بھیکتیگہ تو سب لوگوں سے ہیں لیکن ہم کیوں کہیں گے اور اس کے بارے میں تو پرشانت کی سور نے خود بھی بیان دیا اور آخر میں جاتے جاتے یہ ضرور کہہ گئے کہ مطدان پورا ہونے کے بعد وہ ریلیکس ہیں لیکن مطدان کی لمبی پرکریہ پر سوال بھی کھڑے کیے میرے لیے کمپلیٹ ریلیکس آپ جان لیجئے ہم کبھی کسی چیز کو تف نہیں مانتے ہم اپنی ڈیوٹی پوری نسٹھا کے ساتھ اور پریسرم کے ساتھ نبھاتے لیکن جنتہ مالک ہے نا جنتہ جو بھی فیصلہ دے گی ہمارے لیے کیا تف رہے گا سبھی دلوں کو بیچار کرنا چاہیے اور سرب دلیے بیچار کے بعد سرب سمتی سے کوئی ایک مرنے ہوتا ہے تو اس کے انروپ سمدھان میں اس کا پرابدھان کرنا ہوگا یہی اپائے ہو سکتا ہے قریب دس منٹ تک میڈیا سے باتچیت کے دوران نتیش کمار کافی بدلے بدلے لگے حالانکہ سارے سوالوں کے جواب انہوں نے بخوبی دیے لیکن ان جواب میں پہلے والے نتیش کی جھلک نہیں تھی اب یہ چناؤ پرچار کا اثر تھا یا پھر سیاسی سکھ بگاہت کا اثر بڑا سوال ہے شیلینڈر زی میڈیا پٹنا موسیقی